اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج رہی سے سکس منت کی بیبی گرل کی فروگ کی کٹنگ کو سٹیچنگ کریں گے تو لیفٹ آور پیسیز سے ہم نے یہ فروگ کی کٹنگ آنی ہے اس طرح سے کچھ یہ پیسیز ہے ہمارے پاس بوڈی کی کٹنگ کریں گے لمبائی بوڈی کی سات انچ ہے اور چڑائیس کی ہے بارہ انچ سینٹر سے اس کو کٹ کر کے پھولوں کا رخ جو ہے ایک طرف کر لے گی ایک سائٹ بریزے کے سور سے بچ ہوئے کچھ یہ پیسیز تھے میرے پاس اس کے اوپر جو ہے ایمبرالری ہے تو اب تیرے کو مارک کریں گے چار انچ پر ڈبل میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لمبائی بھی چار انچ چڑائی بھی چار انچ اور یہاں سے ہلکی سی راؤنڈ شیپ کر دیں گے پیٹی کے کپڑی کو ڈبل کی اب بند سائٹ سے رکھ کے ہم نے جو ہے اس کی کٹنگ کر دی ہیں بند سائٹ پہ انچی ٹیپ رکھیں گے چار انچ پر مارک کر لیں گے چڑائی میں لمبائی میں بھی چار انچ پر اور اس کی جو ہے گلائی کر دیں گے اور جہاں سے مارکنگ کی تھی وہاں سے ہم نے اس کی جو ہے کٹنگ کر لی ہے یہ فروکہ گیر ہے تو اس کی جو لمبائی ہے ہمارے پاس دس انچ ہے اور اس کی جو ویٹھ ہے ہمارے پاس وہ ہے ایٹین انچ چھیک ہے جتنا کپڑے کا بر تھا اس کو میں نے ڈبل کر لیا تو فروکہ گیر بنا لیے یہ سلیوز ہیں تو سلیوز کے جو ہے سلیوز کی جو چڑائی ہے ڈبل میں وہ ہے اس کی چڑائی آٹھ انچ لمبائی اس کی چار انچ ہے چار انچ پر یہاں پر مارک کر لیں گے لمبائی اور سلیوز کی آگے سے جو چڑائی ہم نے رکھنی ہے وہ سات انچ ہلکہ سا ایک انچی ترشا کرنا تو سات انچ ہلکی سے یہاں سے اس کی شیپ کر دیں گے جہاں سے مارکنگ کی ہے وہاں سے ہم نے کٹنگ کر لینی ہے سلیوز کی بھی کٹنگ ہم نے کر لی ہے تو چلتے ہیں نیکی طرف یہاں پہ ہم نے جو ہے آرم ہول سے ون انچ کے گیپ اس طرح ایک ایک مارک لگانا ہے دونوں سائیڈ پہ یہاں پہ ہم نے لیس لگانی ہے ٹھیک ہے سینٹر میں ہم نے اس کو جو ہے لے کے آنے لیس کو یہاں سے رکھ کے لگانا سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو جوہنہے سینٹر والے جو ہے کریز کے اوپر بلکل جو ہے اس کو لے کے آنا وی شیپ میں ہم نے جو ہے نئے بوڈی پہ لیس لگانی ہے کہ دیکھیں کہ کریز جو ہے سینٹر میں یہ جو ہے سینٹر میں یہ کی سینٹر کی جو ہے بوڈی کی سینٹر کی کریز ہے تو لیس کو ہم نے جو ہے یہاں سے ترشا سینٹر تک لے کے آنا ہے definitive آپ یہاں پہ چاہے تو لیس کو سٹریٹ میں بھی لگا سکتی ہیں میریجر یہاں پہ وی شیب میں لیس کو لگایا ہے ملکی لیس ہے جوائنٹ لیس بوڈی کے اوپر وی شیب میں لیس کو اٹیج کر دیں گے آپ کے پاس کوئی سی بھی ڈبل سائیڈ لیس یا کوئی بھی شیٹر لیس کوئی بھی لیس ہے تو آپ اس کو اس طرح سے یوز کر سکتی ہیں لیس کے دونوں سائیڈ پہ ہم نے سلائی لگا لی ہے اب اس طرح سے پیٹی کو ڈبل کر کے رکھیں گے بیک اور فرنٹ دونوں پیٹی کو ڈبل کر کے رکھیں گے ایک کی گہرائی ڈیرڑی انچ پہ مارک کریں گے ایک دو انچ گہرائی پہ مارک کریں گے چڑائی میں پونے دو انچ پہ مارک کریں گے پونے دو انچ والے مارک کے ساتھ ڈبل انچ گہرائی والے مارک کو بھی اس طرح سے راؤنٹ کر دیں گے اور دو انچ والے مارک کو بھی راؤنٹ کر دیں گے پہلے ہم نے ڈبل انچ جو گہرائی والا نیک تھا وہ کٹ کیا بیک کو الگ کر دیں گے فرنٹ کا ہم نے گہرائی میں نیک کو تو یہ دو انچش کی گہرائی اٹھ اس کو بھی ہم نے قٹ کر لیا فرنٹ اور بیک کے نیک قٹ کر لیا چاہے تو آپ فرنٹ پہ بھی بٹن پٹی بنا سکتے ہیں میں بیک پہ اس کو بٹن پٹی کو بناوں گی بٹن پٹی بتانے کے لئے یہاں بھی اب이었 ہی میں لی اٹھائچ کر دوں گی نیکی کٹنگ ہماری فرنٹ اور بیک کے نیکی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہاں پہ سینٹر میں پٹی شیو میں جو ہے میں یہاں پہ لیس لگا لوں گی اپشنل ہے آپ چاہیں تو لگا لیں چاہیں تو نہ لگیں بغیر لیس کے بھی اچھا لگ رہا تھا آپ چاہیں تو اب اس کے اندر جو ہے وی شیو میں لیس لگانے کے بعد سینٹر میں آپ بٹنز ٹسلز پرلز کچھ بھی لگا سکتی ہیں میں نے جو یہاں پہ لیس ہی یوز کی ہے تو بٹن پٹی بنانے کے لیے جو کپڑے کی چڑائی ہے وہ ہم نے لیے ڈی اڈینچ تقریبا اور لمبائی آپ کو میں آل ریڈی بتا چکی ہوں کہ جتنی بٹن پٹی کی لمبائی ہوتی ہے اس سے وانیا یہ ڈی اڈینچ ایکسٹرا رکھ لیتے ہیں کپڑے کو اب اس طرح ہم نے سلائی لگا لیے اب سینٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے کرنے کے بعد اب اس کو اندر کی طرف فولڈ کر کے دبل فولڈ کر کے اس کو سٹیچ کر لیں گے بٹن پٹی ہماری ریڈی ہو جائے گی آج یہ بٹن پٹی فرنٹ پہ بھی بنا سکتی ہیں وی شیب میں لیس کے اندر بھی اس کو بنا سکتی ہیں میں نے اس کو بیک پہ ہی بنایا ہے اس طرح سے کپڑے کو دبل فولڈ کرنے کے بعد ہم نے سٹیچ کر لیا ہے بٹن پٹی بھی ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب فرنٹ اور بیک دونوں پٹی کو اس طرح سے ہم نے تیرے کو جوائنٹ کر لینا ہے تیرہ جوائنٹ کر لیا ہے ہم نے اگر آپ کی بی بی ہیل دی ہے تو آپ جو ہے جب اس لی آئر مول کی کٹنگ کریں تو آپ ایک انچ ایکسٹر آرکٹنٹی کا یہ دیکھیں تین انچ اڑائی تین انچ اس کی لمبائی ہے اس کے اس طرح سے باری کھولڈ کریں گے پیسیز کو کچھ پیس میرے پاس جو ہے ایمبرویڈری والا پیس جو ہے بچ گیا تھا تو اس کے اندر سے جو ہے فلارڈز تھے تو میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا ہے پوکٹ لگانے کے لیے یہ میں جو ہے فروہ کے گیر پہ پوکٹ لگا دوں گی اس طرح سے جو ہے یہ فلارڈز سے میں نے کہا کہ اس کو بھی کہیںifiers کر لmates ہیں تو اس کو جو ہے میں نے پوکٹ شیپ میں جو ہے فروہ کے گیر پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اب لیس کو بھی اوپر رک کر اس طرح سے میں نے لگا لیا ہے اب فروہ کے گیر کو فرنٹ اور بی ایک کو لگ کر لیں گے فروہ کے گیر کو ڈبل کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں جو ہے ہم نے پوکٹس لگانی ہے فرو کے گھیر کو ڈبل کیا اس کے سینٹر میں مارک لگایا تو آمنے سامنے دو مارک لگا لیا تھا یہ دیکھیں میں نے فرو کے گھیر میں تو دونوں پہ جو ہے اس ڈبل کرنے کے بعد آمنے سامنے سینٹر میں دو مارک لگائیں وہاں پہ جو ہے اس کو میں پوکٹس کو رکھ کے لگا لگی آپ اپنے حساب سے کہیں بھی اس کو سیٹ کر لیں تو پھر آپ جو ہے اس کو لگا لیں جو کوئر شیپ میں جو ہے میں پوکٹس لگا رہی ہوں تھوڑی سی اچھی لک کے لیے جو ہے میں چھوٹ چھوٹی پوکٹس لگا رہی ہوں ویسے تو بہت بلکل چھوٹی چھوٹی ہیں آپ کو پتہ تری انچ لمبائی ہے تری انچ اس کی چڑائی ہے اس طرح دونوں سائیڈ پہ پوکٹ دونوں پہ پوکٹ لگا لی ہیں یہ دیکھیں فرنٹ پہ ہی دو پوکٹس لگائی ہیں ایک میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیئے دوسری پوکٹ بھی سیم اسی طریقے سے جو ہے ہم نے لگا لینا ہے اس کے بعد فروک کے گیر کو اس طرح سے باڈی کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے پلیٹس ڈال کے آپ چاہیں تو یہاں پہ چونٹس بھی ڈال سکتی ہیں میں جہاں پہ پلیٹس ڈال رہی ہوں فروک کا جو ہے گیر اتنا کھلا نہیں ہے تو اس لئے میں پلیٹس ڈال رہی ہوں کیونکہ اتنا زیادہ بڑھ نہیں تھا کپڑے کا بہت کم جو ہے پیسیز بچے تھے اس لئے جو ہے میں نے اس کو اتنا جو ہے کھلا نہیں رکھا فروک کے گیر کو تو تھری سے سکس منت کی بیبی کا جو ہے پرفیکٹ سائز ہے اگر آپ کی بیبی زیادہ ہیل دیا تو آپ اس کو ایک دیٹ انچ ایکسٹرا کھلا رکھ سکتی ہیں نیک بھی آپ جو ہے ہاف انچ چھوڑائی میں اس کو زیادہ رکھ سکتی ہیں بیک سائیڈ کا گیر بی سی طرح سے ٹیچ کر لیں گے اور یہ ہیں سلیو سلیوز کو آگے سے ہم نے فولڈ کر کے سٹیچ کر لینا ہے باریک فولڈ کر کے اس کے بعد ایک انچ کے گیپ سی سہا سی جو چننرز ڈال ہوئی ہیں میں نے فرکی والا الاسٹک یوز کرنا تھا میرے پاس فرکی والا الاسٹک نہیں تھا تو بہت زیادہ گرمی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو جو ہے بزار نہیں جایا جاتا اتنی جلدی تو ایمرجنسی میں جو ہے میں نے یہ کپڑے سٹیچ کی یہ ہے اپنی سسٹر کی بیٹی کے لیے تو اس لیے جو ہے میں نے آپ الاسٹک کی یوز نہیں کیا کیونکہ میرے پاس نہیں تھا آپ یہاں پہ فرکی میں جو الاسٹک بڑھ کے لگاتے ہیں وہ لگائیں میں نے اب دیکھیں سلائی لگا کے چوننرز ڈال لی ہیں اور اس کے اوپر ایک اور سلائی لگا لیے تاکہ اچھی طرح سے پکی ہو جائے سلائی ہماری اور چوننرز ہماری نہ کھلیں بیک کا بھی گیڑ لگ چکا ہے اب جو ہے ہم نے سلیوز کے اوپر اس طرح سے یہاں پہ بھی ہلکی ہلکی چوننرز ڈال لی ہیں یہاں پہ بلکل ہلکی ہلکی چوننرز ڈال لی ہیں ہم نے اب سلیوز کو جو ہے ہم نے فرک کے ساتھ ڈیچ کر دینا ہے یہ دیکھیں اگر جو ہے یہ تھوڑا ایکسٹرا آرہا ہے سلیوز کا فیبرک تو یہاں پہ اس طرح سے دو تین چوننرز آپ ڈال کی اس کو ایجسٹ کر لیں اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر اس کا سلیوز کا کپڑا کم رہ گیا تو ایک دو چوننرز آپ کھول سکتی ہیں اگر سلیوز کا کپڑا زیادہ آرہا ہے تو ایک دو چوننرز آپ اور ڈال سکتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں دوسرا سلیوز آرہاڈی میں لگا چکی دونوں سلیوز ہم نے لگا لیے ہیں اب لگائیں گے فروک کے فیٹنگ کی سلائی سلیوز لگانے کے بعد فرنٹ سے سلیوز جو ہے میرے تقریباً چار انچ جو اس کی چڑائی ہے آپ اس کو کمیہ زیادہ بھی کٹ سکتی ہیں اپنی بیبی کی ہیلتھ کے کورڈنگ اس طرح سے ڈبل فولڈ کر کے سلائی کر لیں گے اب یہ پٹی لی ہے ترچی چڑائی اس کی ہے سوہ انچ ٹھیک ہے اب اس کو اس کو ہاف انچ بڑھا کے ہم نے نیک پہ لگانا سٹارٹ کرنا ہاف انچ اس کو چھوڑ کے پھر ہم نے نیک کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور یہ دیکھیں اب ہم نے نیچے فروک رکھی ہے سیریز آئی فروکی اوپر ہے اوپر ہم نے رکھی ہے ترچی پٹی جو ہم نے کٹ کی تھی پائپنگ کے لیے اب اس کو بلکل ہلکی ہاں سے ہم نے پوری سلائی کمپلیٹ کر لی ہاف انچ جو پٹی بڑھائی تھی اس کو اس طرح اندر فولڈ کریں گے اور اس کے بعد پٹی کو ڈبل فولڈ کر کے اندر کی طرف نیک کے لے کے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے پورے نیک کے اوپر اس کو سلائی لگا لینی ہے اسی طرح پورے نیک کے اندر جو ہے ہم نے بلکل ہلکی ہاں سے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے اور سلائی لگاتے جانا ہے اگر آپ نے اینڈ تک میری ویڈیو دیکھیا تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمینٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈیزائننگ کیسی لگی ہلکی پھلکی جو ہے ڈیزائننگ کی ہے منیل ایسیز کے ساتھ پائپنگ لگانے کے بعد جہاں میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے جو ہے یہ فروڈ ہماری ریڈی ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیاری کے دومیں یاد رکھیں اللہ حافظ